تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکتہ سٹوڈنٹس لازٹر ہم نے ڈسکس کیا تھا چپٹر نمبر 11 ہیٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا اور اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی جو ہیٹ ہے وہ فلو کیس طرح کرتی ہے مطلب ہم نے جو پہلے پہلے جو ڈسکس کیا وہ تھی ہماری کیلوری تھی اور سٹوڈنٹس جو کیلوری تھی تھی وہ سائنٹسٹ کیلوری تھا اس میں میں نے آپ کو مختلف قسم کی باتیں بتائی تھی کہ اس کا کونسٹس کیا تھا اگر جنے سٹوڈنٹس نے نہیں دیکھی وہ بیٹا وہاں پر جو چینل پر جا کر آپ نیچے والے اگر ویڈیو دیکھیں گے تو کیلوری تھی وہاں پر موجود ہے اگر اس کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ جو ہے بہر اچھے طریقے سے سمجھ گا جائے گا سٹوڈنٹس آج ہم بسکس کریں گے بیٹا فرس کریں کیلوری کی بات سیشن کریں گے تاکہ ہم اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور جسم ہے بیٹا اس کا نام ہے کوڈ بوڈی تو پیٹا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہوت بوڈی ہوتی ہے ہوت بوڈی کے اندر جو اماؤنٹ آف کیلوری ہوتی ہے مطلب جو اماؤنٹ آف ہیٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو ابھی میں نے لکھا ہے کہ جو آپ کا ہوت بوڈی ہے that has and contain much amount of کیلوری اس کے بعد ہے کہ کوڈ بوڈی بیٹا جو کوڈ بوڈی ہے اس کے اندر بھی amount آف کیلوری ہوں گی quantity آف ہیٹ ہوگی کہ جو کیلوری کے اس کا مطلب ہے کسی بھی جسم کے اندر ہیٹ کا موجود ہونا تو بیٹا جو تھنڈا جسم ہوگا تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تھنڈا جسم ہیٹ نہیں ہوگی ہوگی مگر as compared to the hot body less amount of کیلوری ہوں گی اب بیٹا دیکھیں کہ اگر آپ کسی بھی بوڈی کی amount of ہیٹ کو کہ مطلب اس جسم کے اندر اگر ہیٹ ہے تو کتنی ہے اگر آپ اس ہیٹ کو مہیر کرنا چاہتے ہیں مطلب amount of کیلوری کو اگر آپ مہیر کرنا چاہتے ہیں تو بیٹا اس دنیا میں ہر چیز کو مہیر کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں بیٹا یاد رکھئے گا amount of ہیٹ کو amount of کیلوری کو مہیر کرنے کے لیے ایک انسٹرومنٹ یوز کیا جاتا ہے جس انسٹرومنٹ کا نام ہے کیلوری گیٹر سینٹری میں دی گئی وہ کیلوری سینٹس نے دی مگر اس کے بعد ایک سینٹس آیا جو سینٹس آیا منٹین سینٹری میں اب منٹین سینچری میں سینٹس کیا کہتا ہے ایک سینٹس تھا جس کا نام بیٹا count rancfor تھا جس count rancfor نی اندسویں صدی میں جو ہے challenge کیا وہ اُنسی تیوری کو чیلنج کیا کیلوری ٹھوری کو change کیا کیلوری کو چیلنج کیا اب کیلوری ٹھوری کو جب اُس نے چیلنج کیا تو وہ کیسے کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کیلوری سائنٹس کو چیلنج کیا کیونکہ کیلوری سائنٹس نے کونسی بیٹا تھیوری دی تھی کیلوری تھیوری دی تھی تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ بھائی آپ نے اپنی جو تھیوری دی ہے یہ تھیوری یہ کچھ باتیں آپ کی غلط ہیں آپ اس باتوں کو صحیح کریں مگر اس نے جو ہے جب بات کو صحیح نہیں کیا اس نے اپنا جو نظریہ تھا کو بتایا تو اس وقت میں یہ جو سائنٹس کاؤنٹ رنگفورد تھا یہ کاؤنٹ رنگفورد سائنٹس سپربائزر تھا مطلب کہ کسی کسی فیکٹری کی کسی کمپنی کی جو ہے وہ نگرانی کر رہا تھا اور وہ جو کمپنی تھی مطلب اس کی تھی گن کمپنی تھی مطلب اس کمپنی کے اندر بندوق بغیرہ گنے بغیرہ بنتی تھی یا گولے بغیرہ بڑا کرتے تھے حالانکہ کاؤنٹ رنگفورد نے کوئی جان کر کے اس تیوری کے اوپر متھا مانی نہیں کی یا اس کو غلط نہیں کیا اچانک مرتبہ کاؤنٹ رنگفورد وہ اچانک بیٹھا ہوا تھا ہی سدنلی تھی کہ اس نے سوچا کیا سوچا اس نے کیا کیا اس نے دیکھا کہ آدمی یہ آپ کے پاس ایک بم جو ہے جس طرح پرانے زمانے میں اس طرح کے بم پولے بنایا کرتے تھے مگر آج کار موڈرن زمانہ آگیا آج کار ہم ٹینکی ایوز کرتے ہیں مختلف طریقے سے تو پیٹا فرص کہیں یہ کوئی آپ کے پاس ایک ٹینک ہے ایک بم بڑا کوئی بھی ہتھیار ہے ٹھیک ہے اب یہ جب ہتھیار بند رہے تھے تو پیٹا اگر اس ہتھیار کو فائر کر جب کرتے ہیں تو پیٹا اس کے اندر ایک چھوٹا اس کے اندر ایک چھوٹا سا جو ہے ایک سراغ ہوتا ہے جس میں جب فائر کرتے ہیں تو گولی اس سے باہر نکلتی ہے تو پیٹا جب اس کو سراغ کرنا جا تو اس نے کیا کیا؟ گرل مشیر اس کی pil مشیر سے ہفام دنیا میں بھی دیواروں کے اندر سراغ وغیرہ کیا کرتے ہیں تو پیٹا جب اس نے گرل مشیر کو اٹھایا ڈریل مشیر کو اٹھایا اپ دل مشیر سے جو ہے اس سے اندر سراغ کیا پیٹا؟ تو جب سراغ کیا تو لازم باتیں یہ ہی ہے چلویں می SO Has کی خیال سراغ ہوتے ہو Oooog無 Scrab کیونکہ جب ہم کسی بھی دیوار میں بھی سرار کرتے ہیں تو اس میں کچھ مٹی جو ہے وہ پائے رکل کیا جاتی ہے کیونکہ وہ جگہ خالی میں رہتی ہے نا تو اس جگہ سے کوئی چیز باہر آ جاتی ہے تو یہ لوہے کہا تھا بیٹا تو اس میں سے جب اس نے ڈریل مشین سے سرار کیا تو اس میں سے جو لوہے کی کچھ چپس تھی لوہے کے کچھ ٹپڑے تھے بیٹا وہ نیچے گرنے لگے جب نیچے گرنے لگے تو بیٹا فرض کریں یہ آگے اب کاؤنٹ رنگ فر نے نوٹ کیا کہ بھئی جب ڈریل مشین سے میں اس کے اندر سرار کر رہا ہوں تو یہ تو آپ کا گرم ہے تو یہ تو آپ کا گرم تھا اس کا مطلب یہ آپ کا ہارت تھا اگر یہ ہارت ہوگا تو اس کا مطلب اس کے اندر ہمانٹوں بھی ڈ ہوگی جب یہ لوہے کی چپس یہاں سے گرنے لگیں تو اس جہاں پر جب گرنے لگیں یہاں پر گری بہت ساری جنہوں ہوئیں تو کاؤنٹ رنگ فر نے تھوڑی دیر کے بعد نوٹ کیا کہ یہ جو چپس تھی یہ جو نیچے گری لوہے پر چھوڑے چھوڑے گرے یہ جو چپس گری اس نے دیکھا یہ جو چپس تھی یہ کچھ وقت کے بعد یہ جو چپس تھی یہ تھنڈی ہو گئی بلکل پورڈ ہو گئی مگر کیلور کی چھوڑی کیا تھی کہ آپ کی جو ہیٹ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی مگر یہاں پر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے کہ چاہ یہاں پر اس نے لوہے پر چھوڑے آگے تو اس کے اندر تو ہیٹ ہے تو اس کے اندر ہیٹ کیوں نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے اس کی چھوڑی فیل ہو گئی تو کاؤں پر رنگ فورڈ نے کہا پہلی بات بڑھا پہلی بات یہ کہ کاؤں پر رنگ فورڈ اس کے لیے کیلوری تھی ایک بات یہ بھی غلط تھی کہ اگر دو بوڈیز ہیں دو بوڈیز جو ہیں وہ ہارڈ بوڈی ٹو پورڈ بوڈی ہیٹ فلو تک کرتی ہے جب جسم آکے تھرمال کونڈیٹ میں ہوتا ہے تو ایک بات یہ بھی غلط تھی اس کے بات سے اس بات کو بھی دیکھا اور اس بات کو بھی اس نے غلط ساہمت کیا کہ بھئی ایسا نہیں ہے جب اس کے اندر ہیٹ موجود ہے تو اس میں سے جب تو پڑھے گر رہے ہیں تو اس کے اندر ہیٹ موجود ہو لنی چاہیے م collapses یہ تو آپ کے ٹھڑے پڑھ گئے ہیں یہ تو آپ کونڈ ہو گئے ہیں تو اس کے اندر دووں ہیٹ نہیں ہیں اس کا مطلب اس میں اور اس کے دونوں میں جو ہیٹ ہے دونوں کے اندر ڈیفرنس آ گیا اس وجہ سے بیٹا اس کی بات غلط ہو گئی کس کی کیلوری سرینٹسٹی اب اس کے بعد بیٹا نیس لیکچر میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کیلوری تھی کیلوری تھی یہ غلط کیوں صاحبی ہوئی وہ کون سے فیکٹرز تھے وہ کون سی باتیں تھی جن باتوں کو مددر نظر رکھتے ہوئے اس کی بات غلط ہو گئی انشاءاللہ نیس ویڈیو میں ضرور ملتے ہیں سٹورنٹس تک تک بنا خیال لکھئے گا فی امال اللہ